کتنی بھی جو سیلی عورت ہو یا لڑکی ایک خوراک اس عوصدی کو کھا کر کے اس کی ٹھکائی کرو سو پرسنٹ گارانٹی ہے اس کا سارا پانی جھڑ جائے گا اس کی گفہ پھول جائے گی وہ چار دنوں تک تانگیں فیلا کر چلے گی اتنا زیادہ ٹھکائی کرو گے صرف ایک خوراک اس دوا کو کھا کر کے اگر آپ کا لنگ ٹائپ نہیں ہوتا آپ کا لنگ زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہتا ڈالتے ہی بیر یہ جھڑ جاتا ہے تو اس عوصدی کو کھاؤ اور عورت ہو یا لڑکی اسے سنتوشٹ کر کے اس کا پانی جھاڑ دو بیرے کو مکھن جیسا گاڑھا بنا دے گا یہ آئیورویدک شکرا پلس پاوڈر گھنٹوں تک سمبھو کرنے کے لیے اس عوصدی کا جرور استعمال کریں خریدنے کے لیے دیئے کے نمبر پر آپ ابھی کھول کریں جن پرشوں کا اوجار چھوٹا ہے ان کی بیوی لمبا اوجار پسند کرتی ہے تو آپ اس عوصدی کو لگا کر اپنے اوجار کو لمبا اور موٹا کر سکتے ہیں اس عوصدی کو دیئے کے نمبر پر کھول کر کے ابھی خریدنے کے لیے دیئے کے نمبر پر آپ ابھی کھول کریں تو چلیے جانے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ اگلی آنے والی بیڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو آپ کو پتا ہی ہے آج کے سمجھ میں 95% پوروس نہ مرد ہو چکے ہیں نہ پنسک ہو چکے ہیں 95% لوگ اپنی عورت یا گلفرینڈ کو کبھی بھی سنتوشت نہیں کر پاتے جو لوگ اس عوصدی کا استعمال کرتے ہیں وہی اپنی عورت یا گلفرینڈ کی ٹھکائی کر کے اس کا پانی جھاڑ پاتے ہیں اگر آپ اپنی بیوی کا پانی نہیں جھاڑ پاتے تو اس ویڈیو کو پورا لاشتک دیکھیں اس عوصدی کو تیار کرنے کے لیے آپ کو صرف تین چیزوں کی آوے سکتا ہے سب سے پہلی چیز آپ کو لینی ہے الائچی دوسری چیز آپ کو لینا ہے لہسون اور تیسری چیز آپ کو لینا ہے آولے کا چون آپ کو آولے کا چون پچاس گرام کی ماترہ میں الائچی کا چون پچاس گرام کی ماترہ میں آپ کو پیس کر کے رکھ لینا ہے اور آپ کو لینا ہے سو گرام کی ماترہ میں سہد اور آپ کو پرتی دن صبح سام دونوں ٹائم کھانا کھانے سے پہلے چار لحسون کی کلیوں کو چھیلیں اسے کوٹ کر اس کی چٹنی بنائیں اس میں ایک چمچ کی ماترہ میں آولے کا چونڈ ڈالیں اور ایک چمچ کی ماترہ میں آپ کو ڈالنا ہے علائچی کا چونڈ اور دو چمچ کی ماترہ میں سہد ڈال کر اسے مکس کر کے اسے چاٹ چاٹ کر آپ کو ساف کرنا ہے اور نہ ہی اوپر سے کچھ کھانا ہے نہ ہی کچھ پینا ہے پندرہ منٹ کے بعد آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں آپ کے اندر جوس اور طاقت کا کھجانہ لانے کی دوائی ہے بائے بائے